سب گائز کیسے ہیں آپ سبی لوگ ویلگم بیک تو نیو گیم پلے ویڈیو آف سی او سی سو گائز آئی نو کہ یہ سی او سی کی اس اپیسوڈ کو آنے میں بہت دیر ہوگی ہے گائز کیونکہ میرے چل لے ہیں ایکزیم اور مجھے ٹائم نہیں ملا ایک ویڈیو بنانے کا بھی تو گائز نہیں نہیں گیمز کے بارے میں سرچ بھی کروں لیکن میں بنانی پا رہا اور گائز اسی دوران میں نے اپنا نیا بیس بھی بنا لیا مطلب کہ میرا پرسنل بیس تو یہ ہے یہ والا لیکن میں نے یہ ایسی بنایا تھا کہ میرا بیس میکس اور مجھے پتہ بھی چلے کہاں سے ہو رہا ہے میکس تو گائز یہ میں نے کیا بنایا اگر آپ کو پتہ ہے تو کمنٹ میں لازمی بتاؤ یار نہیں میں بھی پتہ کرو کہ میرے سبسکرائبر میں سے کون ذرا جینئیس ہے تو گائز بھی بتا نہیں میں نے کیا بنایا اور گائز آج آپ کو پتہ ہو گائز میں نے بلڈر بیس کر دیا لیول ایڈ کا تو ابھی میرا کھل گیا میگا ٹیسلا جو تین ملین میں انلوک ہو رہا ہے تو گائز اس کو بھی انلوک کریں گے لیکن ابھی میرے پاس ون ملین کوئن ہے لیکن یہ تین ملین مانگ رہا ہے اور گائز یہ دو تین میں نے یہاں پہ لگا دی ہیں تو اس کو یہی پہ کر دیتے ہیں یہ ایک گھنٹہ لے رہا ہے تو گائز ایک گھنٹہ اس میں دیکھتے کوئی چیز ایسی ہے ایڈن ٹیسلا لگا دیتے تیس منٹ یہ تو کم سے کم ڈیمیج بھی زیادہ دے گا نا اور گائز ہماری چل دی ہے ریڈ لیکن ریڈ کھیلیں گے نہیں ہم سب سے پہلے کام کرتے ہیں نا یہ ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر یہ جو کپیلر گولڈ ہمیں ملے نا یہاں سے کلک کریں گے ڈریک چلے جائیں گے ہر اتنی کی ہمیں چاہیی نہیں ہے یہاں سے کلک کیا اور اندر چلے گی دو ہزار اس کو چاہیتا ڈال دیئے اور ایک نیا کلین ہاؤس پارٹ بھی ان لوگ ہو گئے تو ایک نیا رمارہ کھل بھی گیا گائز تو یہ بھی اچھی بات ہے اور یہاں پہ ڈالیں گے یہ تو اس کو دس ہزار چاہیے بھی بہت تھو رہا ہوا ہے جو لو ڈونٹ فری دیکھ لی جائے گی اور ہلی ہے کلین مطلب کہ کلین وار تو دیکھ لیں گائز یہ بھی بہت ہیوی قسم کی ہے تو گائز یہ بھی ان لوگ تو نہیں کیا یہ پانچ گھنٹے چار منٹ لے رہی ہے تو پانچ گھنٹے چار منٹ بعد اس کا میچ کھیلیں گے اور گائز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گائز دو ہزار ڈائمنڈ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئے مطلب کہ دو ہزار سے اوپر ہو گئے ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی نہ کر کے آج اپنا بیلڈر فائی فیفت بیلڈر کھول لائی کھول لائے تو گائز سب سے پہلے ہمیں آج کہہ رہے تھے کیونکہ پیسو کی تھوڑی کمی ہے اور فیفت بیلڈر جب کھولے گا تو ہم نے سو کہیں لکھانا بھی ہے تو گائز یہ بیس بیس تو اچھا ہے لیکن اس میں جو ایکس بو ہے یہ اس کا لیول بہت تف ہے تو کیا کریں گائز ڈائک کروائیں یا نہ کروائیں لوڈ بھی نہیں ہے تو گائز فائنلی مجھے بیس ملی گیا ہے جو پرانے والے بیس کے ڈریکٹ یہی بیس آگا ہے تو گائز تو یہ ٹاؤن ڈیون کا بیس کچھ نہیں ہوتا گائز لیکن اس کے پاس لوڈ دو دو لاکھ ہے تو مجھے زیادہ لوڈ نہیں چاہیے لیکن مجھے اپنا الیکزر وان میلین کرنا کیونکہ میری کیا پتہ لیپورٹری خالی پڑی ہو تو ٹرائے مارتے ہیں اس کو نکالنے کہا تری سٹار ہی ہوگا میرے حال سے تو بیچ میں ڈالا نا گائز تو میں نے یہ سارے چلے گئے تو اب یہاں پہ بلون ڈال دیتا تاکہ جو بھی ایک ٹرائپ ہو میرے بلون کو لگے ڈرائگن کو بالکل نہ لگے کیونکہ ڈرائگن ایک اچھی ویلیو نکال کے دینے والے ہیں اور گائز یہاں پہ آ رہے تو مجھے یہاں پہ ڈالنا پڑے گا تاکہ یہ ڈیفنس ٹوٹ جائے اور میرے ڈرائگن کو کوئی مسئلہ مسئلہ نہ ہو تو یہ کیا ہو رہا ہے یار تو بہت پاورفل طریقے سے ٹوٹنے تو نہیں دے رہا یار یہ شٹ یار اچھی بات نہیں ہے یار گائز یہ خرابی کر دیئے ان لوگوں نے اس کا مطلب سکیلٹن سکیل کا بھی لیول اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا نہیں تو پھر میرے ایسی ہی مر جائیں گے تیس پرسن تو اچھی ویلیو نکال کے دیئے یار گوڈ ڈرائگن سے یہ امید ہونی چاہیے کہ تیس پرسن کی ویلیو نکال کے دے دیں یار اب آگے بیس تو اتنا اچھا بچہ نہیں ہے تو یہاں سے آپ چھوڑیں گے اپنے مائنر تو پہلو پیچھے دیکھ رہے ہیں تو اب ٹاؤن آل کے پاس کوئی نہیں آیا یار یہ ٹھیک نہیں ہے ٹاؤن آل کے پاس آو نا یار شٹ مین یہ گائز یہ مائنر دوخہ دیتے ہیں یار مائنر دوخہ دیتے ہیں میں نے اچھا کین مین کے پیچھے چھوڑ دی ہے تاکہ ٹاؤن آل نکل جائے کیونکہ مائنر سے دھوخہ دے دیا یار شٹ یار مائنر سے بھی امید نہیں تھی آ رہے تو ہیں مائنر پاس لیکن پتہ کوئی نہیں ہے یار گائز آپ کو تو پتہ ہے نا امید تو یہی ہے یار ٹوڑ جائے کہ یہاں پہ رینج سپل ڈال دے دوں تاکہ جتنا بھی ڈیمیج پہنچے وہ ان لوگوں کو نہ پہنچے یہ ایکس بو تنگ کر رہی ہے یار شٹ یار ایکس بو ایکس بو ایکس بو لیکن میں نے رینج سپل ڈالا ہے تو گائز اتنی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوگی یہی پہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھو گائز شٹ یار ہے تو کدھر جا رہا ہے یار ٹائم بھی نہیں ہے یار ایک یہاں پہ اور رینج سپل ڈالتا ہوں گائز ایک چھوٹا جب بیس 3 سٹار نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے یار ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ایبلیٹی ہون کرتا ہوں تاکہ جلدی جلدی چیزیں توڑے باربیرین کی میں نے ایبلیٹی اس وجہ سے ہون کیا گائز تاکہ جتنی جلدی چیزیں توڑ سکتا ہوں اتنی جلدی توڑے چیزیں تو گائز سینتیس ٹائم سیکنڈ رہ گئے یار سیمٹی سکس پرسن توڑ دیا بیس بہت ایسی تھا گائز بس میں 3 سٹار نہیں کر پایا یہ دہیں گائز باربیرین پہ ڈالا باربیرین ہی مر گئے چلو کچھ نہیں ہوتا ہم نے اس کی ساری لوٹ ساری لوٹ پہ لیا اور گائز میں آپ کو ایک اور بات بتانا بھول دوں گا تو گائز آج بھی آپ بول لیوں گے کہ گوڈ نیوز گوڈ نیوز نہیں جا رہا ہے تو گائز دیکھ سکتے ہیں ہماری کرسٹل لیگی 3 ہو گئی ہے تو گولڈ اور ساری برونس والی میں نے لیگی پار کر لیا اور ایک اور ٹائگ کرواتے ہیں کیونکہ ہم نے کرسٹل لیگی سے آگے جانا ہے تو گائز ایک نیو بیس ملے اور یہ شروع بھی ہونے والا گائز میں نے تھوڑا لیڈ کر دیا اس کو سمجھنے میں لیکن کچھ نہیں ہوتا ایک نیا بیس تو مل گیا گائز تو اس پر ٹائگ کرواتے ہیں کیونکہ اس نے ساری چیزیں لگائیں ہیں تو مجھے ضرورت نہیں ہے تو کرنے کی تو اب میں تو گلتی سے در ڈال گیا یار شیٹ یار تو یہ سکیلٹن دونے سپیل در ڈال دیتے تاکہ یہ کروز بو میرے کیا نام ہے یہ ڈرائگنز کو کچھ نہ کریں کیونکہ ڈرائگنز سے کچھی ویلیو نکالنے میں لگیں اور چودہ ویلیو نے نکال دیا چودہ بہت کم ہے چودہ بہت کم ہے سارے ڈرائگنز مر گیا ہیں یہ سنگل انفرنو کی وجہ سے اب یہاں پہ کیا کروں جو ڈرائگنز تو گائز یہ مائنر الگ لگ جا رہے ہیں مائنر کا کوئی اور چیز ہوتی ہے تو مجھے لازم بتاؤ کیونکہ مائنر الگ لگ جا رہے ہیں دیکھیں اس طرف چلے گئے ہیں ان کے لئے پہلے فنل بنانا پڑے گا گائز اس کے بعد دیکھتے ہیں تو بھی مجھے لگتا ہے اس میں سنگل سٹار ہی ہونے والا کیونکہ جیسے الاد جا رہے ہیں سنگل سٹار بھی مشکل لگ رہے ہیں ایک مائنر جاتے ہی نہیں ہیں ٹاؤن ہول کے فائز تو گائز کیا کریں اس کا بیس تو بہت ایزی ہے لیکن میرے ٹروپس کا لیول زیادہ نہیں ہے لیول زیادہ ہو تو مزہ بھی ایک الگ آئے اوہو شٹ یار جائن بوم آگئے تھا وہاں پہ دیکن اچپی فل ہو جائے کہ ہم نے پیچھے ہیلر رکھی ہیں تو یہ ہیلر گائز ایک اچھا بناتی ہیں تو یار مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک سٹار بھی ہو سکتا ہے تو ابھی میرے پاس ٹروپس تو بڑے پڑے ہیں یار چھوڑ دیتے ہیں انس کو بھی اب ایک کاش انہوں نے نکال لیا ہوتا ہے سٹار ٹراؤن آل تو ابھی ہم اتنا آگے پہنچ گئے ہوتے ہیں ہمارے دو سٹار تو ہو جاتے ایک سٹار مل گیا گائز یہ کیا غلطی سے ڈال گیا گائز شیط یاد اس کو یہاں پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ آرچر سکوین کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں یہ بھی تھوڑا آگے نکل جائیں بڑے ٹراؤن آل نکال سکتے تو نکال لو تھوڑا ڈار کلکزر تھوڑا چاہیے ڈار کلکزر کیونکہ ہم نے کیا پھتا ہے ہیرو کو تو نہیں لگائیں گے کیونکہ ہماری آگے وار آ رہی ہے اور وار لگائیں گے ہم ہیرو کو لگا دیں گے تو ہم وار کسے کھیل پائیں گے ہم آگے کسے نکلیں گے تو اس وجہ سے گائز میں ہیرو کو نہیں لگا رہا لیکن میں سوچ رہا ہوں تو ہیرو کو لگا دوں لیکن ہیرو کو لگاؤں گا تو پھر ہم وار کسے کھلیں گے یہ ایک بیوکوفی ہے تو میں نہیں کروں گا اوہ بڑا گندہ پلیئر ہے ہار ہر جگہ اس نے ایر ٹرائپ ایر سوپر رکھے ہیں تو مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی لڑنا اب یہ ٹاؤن آل کے پاس ہیں اور ٹاؤن آل کے پاس آنے کب کوئی فائدہ نہیں تھا چلو گائز ہم نے دو دو لاکھ لوٹ کو لے لیا تو گائز ڈا مومنٹ ابھی ہم خریدنے والے ہیں اپنا فیفتھ ورکر تو ڈیسورسز میں جائیں گے پانچ ہوا ورکر گائز لگانے والے اور ادھر لگائیں گے کیسے ہوگا یار تو دیکھ سکتے ہیں گائز ہمارا پانچ ہوا ورکر پانچ ورکر ہمارے آگئے اور دو ورکر پہلے ایک ورکر بیزی تھا اب دو ورکر بیزی ہوگئے ہیں تو اب کہیں لگائیں گے گائز ان کو اور دیکھتے ہیں کہ ایک گھنٹہ تو اس کو چاہیے مطلب کہ تیسرا ورکر بھی ہو جائے گا یہ بہت لکی مومنٹ ہوتی ہے گائز پانچ ہوا ورکر کھل گیا تو ابھی ہم اس کو کی دل لگائیں گائز یہ سپر پہ لگا دو کیونکہ اس کے ایک لیول بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے ہے جو بیلڈر بیس میں جاتے ہیں بیلڈر بیس میں کیا حال ہے بیلڈر بیس میں اٹھارہ گھنٹے بعد ہوگا چلو ڈونٹ وری یہ تو ہوتے گا تو آگے دیکھتے ہیں گائز تو دو گرنیڈز بھی ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں بندہ کدھ لگائیں کدھ نہ لگائیں ایر سپر بھی لگا دی تو اور گائز آپ کو ایک اور گوڈ نیوز دینی تھی اب ہمارے بیس میں ایک بھی لیول ایٹ کی وال نہیں ہے اگر آپ کو یقین ہے تو گائز دیکھ سکتے ہیں تو ایک بھی لیول ایٹ کی وال نہیں ہے میں نے محنت بہت گیر کے یار کر دی اور میں نے لیول ٹین کی بھی عادی کر دی ہے تو دیکھ سکتے ہیں گائز آپ ہماری آرچرز بھی ساری ہو گئی ہیں تو بس یار آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہو پوری ویڈیو میں نہیں بولا کر آپ کے ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا فرنڈز اور فائمیلہ میمبرز کا ساتھ تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تو گائز ہو سکتا نیکس ویڈیو بھی تھوڑی لیٹ ہے کیونکہ بھی اگزیم چلیں تو ابھی کے لئے گوڈ بائی